ریڈ محمد زاکر آپ سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک بدترین معاشی بہران سے گزر رہا ہے بڑھتی ہوئی قیمتیں چاہے وہ ڈیزل پیٹرول کی ہوں چاہے وہ ایڈیبلز کی ہوں اور ڈالر کا ریکارڈ حد تک جو ہے وہ اس کی قیمت میں اضافہ اور ڈی ویلویشن آف پاکستانی کرنسی یہ اس بری حد تک ہوا ہے کہ شاید 75 سال کی ہسٹری میں اتنے کم عرصے میں ایسا کبھی نہیں ہوا جو لوگ میڈل کلاس یا لوگ میڈل کلاس ہیں وہ زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ بجلی قبل ادا کرنے کے بھی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں چولا تو ایک دور کی بات ہمارا اپنا آفیس کا بل ابھی جو آیا ہے لاسٹ وہ ساڑھے چار لاکھ روپے آیا ہے ایٹی نائن یونٹس ایٹی نائن روپیز پر یونٹ کے حساب سے اور گھروں کا جو بل اس وقت آ رہا ہے وہ پچاس روپے کے آس پاس یہ پچاس روپے سے زائد جو ہے وہ پر یونٹ اس وقت بجلی کسٹ کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ سو یونٹ بھی خرش کر رہے ہیں تو آپ کو ساڑھے چار پانچزار روپے بل دینا ہے جبکہ انکم انکریز نہیں ہوا ہے تنہائیں اس ریشو سے نہیں بڑی ہیں لوگوں کی اور اسپیشلی جو تنہادار طبقہ ہے وہ بری طرح پسکیا ہے تو آج ہم بات کر رہے ہیں کمانڈر سٹی میں جو الیکٹر سٹی کے بلز ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ان مدترین معاشی حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ کمانڈر سٹی ایک ویلپے کا پروجیکٹ ہے یہاں ہمیشہ اچھے کام ہوئے ہیں یہاں سستے گھر لوگوں کو دیے گئے ہیں اور آج بھی بجلی جو ہے وہ پینتیس روپے یونٹ گھروں کو دی جا رہی ہے اور ہم اپنا پاور جنریشن کا ہمارا سسٹم ہے اب جو افیکٹ آیا ہے ایک دم سے ڈیزل کی قیمتیں بڑی ہیں ڈالر بڑا ہے اس سے کیا فرق پڑے گا تھوڑا بہت ہمیں انکریز کرنا پڑے گا لیکن دیفنیٹلی وہ جو گورنمنٹ کے ٹیرپ ہے اس سے کم ہی ہوگا دوسری سائٹ پہ ہم نے کچھ ایسے انتظامات کرنے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیو جو میکسیمم ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ کر دیں اب ان حالات میں جو اس وقت بنے ہوئے ہیں گورنمنٹ سے بجلی لینا سوسائٹی کے لیے وہ مجھے بالکل بھی فیزبل نظر نہیں آرہا اور پاور جنریشن کا ہمیں خود اپنا کچھ ایسا بندوبست کرنا ہے کہ ہم سستی بجلی یا مفض بجلی دے سکیں لوگوں کو اس میں جو شارٹ ٹم ہے مہیرز جو ہم لے رہے ہیں کہ ہم بہت کم لوگوں سے چارج کر رہے ہیں اور ہمارے خراجات بہت زیادہ ہیں ہم سب سیٹی دے رہے ہیں اور ایک بڑا عمام سے جو سب سیٹی کی بند میں وہ خرچ کیا جا رہا ہے لیکن جو لوگوں کو مہدر سیٹی میں رہ رہی ہیں جو چار ہزار پانچ ہزار پل نہیں دے سکتی ان کے لئے ہم نے ایمیجیٹ جو ریلیف ہے جو ہم فرام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سو یونٹ تک ہم بجلی مفت کر رہے ہیں کمارے سیٹی میں جو دیٹا میں پاس آیا ہے اس میں بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جو کمارے سیٹی میں رہ رہی ہیں جو سو یونٹ سے کم کنزیوم کرتی ہیں بجلی یہ کچھ ہیں جو سو سے تھوڑا سبہ سو ڈیڑھ سو تک بھی ان کی قدام چلی جاتی ہے لیکن جب انہیں پتہ ہوگا کہ سو یونٹ تک بجلی مفت ہے وہ اپنے میٹر کی مانیٹرنگ کر سکتے ہیں اور کوشش وہ یہ کریں کہ ہنڈیٹ پروس نہ کریں کیونکہ جہاں ہنڈیٹ یونٹ پروس ہوئے تو آپ کو نوربل بل پہ کرنا ہے جو سب ریجلنٹس بے کریں گے لیکن اگر آپ کے یونٹ سوڑ سے ایکسید نہیں کیے کسی بھی مہینے میں تو آپ کا بل نہیں آئے گا بجلی کا آپ کو بجلی ہم بالکل مفتے رہے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں میکسیمم ریجلنٹس اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ اب یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اپنے بل کو کہاں تک محدود رکھنا چاہتے ہیں اس وقت ساڑھے چار سو فیملیز رہ رہے ہیں کمال سٹی میں الحمدللہ اور اگلے سال تک تقریباً ایک ہزار فیملیز ہو جائیں گی دوہزار ستائیس تک پانچ ہزار یونٹس ہم نے لوگوں کو دینے ہیں تو ایک بہت بڑی آبادی ہے یہ اور اس میں جو ہے اس وقت بجلی ہم نے مفت کر دی ہے اگر آپ سو یونٹس کے اندر رہتے ہیں جو لانگ ٹرم آئیر ہیں وہ ہم اس طرح لے رہے ہیں کہ ہم اپنا جو ہے وینڈ مل کا ایک پروژیکٹ لے کے آ رہے ہیں جو ٹرکیش ایک کمپنی ہے ان کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ اگلے چند دنوں میں سائن ہو جائے گا اور ایکسپریمنٹل بیسز پہ پہلی وینڈ مل لگ رہی ہے کماندر سٹی میں چونکہ ہم وینڈ کوریڈور پہ ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے فیزبل اس وقت اور سب سے سستی مجھلی ہم وینڈ مل کے سو جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پہلی وینڈ مل لگنے کے بعد اس کو سیری کیا جائے گا پانچ سے چھے مہین ہے اگر واقعی وہ ہمیں فائدہ دے رہی ہے تو پھر ہم بڑی وینڈ ملز جو ہیں وہ امپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ دوہزار ستائیس تک ہماری کوشش یہ ہے کہ بجھلیں کو دس روپے یورٹ سے بھی کم کر دیا جائے یا بالکل مفت کر دیا جائے سب کے لیے تو کوشش ہم یہی کریں گے کہ وینڈ ملز اور سولر کیونکہ سولر آلیڈی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ ساری سٹریٹ لائٹ پہ ہم سٹی کی سولر کر رہے ہیں تاکہ مین جو باور پلانٹ ہے اس پہ لوٹ کم کیا جائے تو سولر کے ساتھ ہم وینڈ مل کے کمبینیشن سے اگر ہم چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے تین چار سالوں میں وینڈ مل نارملی دو سے تین سالوں میں اپنا جو انویسمنٹ اس پہ آپ تکی ہوتی ہے وہ پیسہ پورا کر دیتی ہے جو ہم نے کیلکولیشن کی ہے تو اللہ کرے کہ ایسے ہی ہو اللہ کرے کہ وینڈ مل جب ہم لگائیں تو برکتیں جس طرح شامل حال ہیں کماندر سٹی میں ان برکتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رب ہماری ہواییں بھی تیز کر دے اور ہمارے ایکسپینسز بھی بہت کم ہو جائیں بابر جنریشن پر پانی اور لڑی رب نے ہمیں بے تہاشہ دے دیا ہے اور اس وقت چوبیس گھنٹے ہم پانی مفتے رہے ہیں پوری سوسائیٹی کو پانی کے کوئی چارجز اب نہیں لے رہے ایون جو منرل واتر ہم بنا رہے ہیں وہ بھی سب کے لیے فری ہے گیس اس فرق سے ختم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ سی این جی اسٹیشنز کھول کر ہم نے اپنے زخائر جو پچاس سال سو سال چلنے تھے ان کو چند سالوں میں ختم کر دیا اب گیس کے بھی مسائل ہیں وہ بھی بہت مہنگی ہے لیکن اگر ہمارے وین مل کا پروڈیکٹ چل جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم الیکٹرک شولوں پہ آ جائیں گے سستی بجلی جنریٹ کر کے ہم الیکٹرک شولوں پہ الیکٹرک شولوں پہ آ جائیں گے اور ہم گیس کے چولے بلکل ختم کر دیں گے تو وہ بھی ایک بہت بڑا ریلیو ہوگا لوگوں کے لیے کہ جب بجلی کم قیمت پہ ملیں گی یا مفت ملیں گے تو پھر بجلی پہ کھانا بنانا وہ زیادہ فیزیبل ہو جائے گا تو اس طرح جو ہم ریلیو دے سکتے ہیں لوگوں کو وہ ہم دے رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا ایکسپو ہونے چلا ہے پندرہ سولہ سترہ سپٹیمبر کو ہم ایک ایکسپیشن کرنے چلے ہیں سٹی پروپرٹی ایکسپو کے نام پہ وہاں پہ ہم نے جو ہے اپنی قیمتیں بہت کم کر دی ہیں اب آپ کمانڈر سٹی جیسی لیویبل سوسائیٹی میں چوبیس لاک کے بجائے صرف آٹھ لاک میں پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں اسیگرز کا اور بارہ لاک میں ایک سو بیس گرز کا جیویلیپر چارجز اسیگرز کے چار لاک تسزار روپے مہینہ کر کے دیے جا سکتے ہیں اور ایک سو بیس گرز کے چھے لاک پدرہ ہزار روپے مہینہ کر کے دیے جا سکتے ہیں لیکن یہ انویسپنٹ کے لیے بھی بہت اچھی اپرچورٹی ہے کیونکہ صرف تین دن کے لیے ہم اپنے ریٹس کم کر رہے ہیں اور اگر آپ آٹھ لاک کا پلوٹ خریدتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ ایک دو مہینے میں جو ہے آپ اس کو پندرہ سولہ لاک بہت آرام سے دیش سکتے ہیں تو یہ بھی ایک ریلیو ہے جو لوگوں کو ہم فراہم کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے اور وہ اس کو منٹیپلائے کرنا چاہتا ہے آج کل کے دور میں تو لوگوں کو ڈپریشن سے ہائپرٹینشن سے نکالنے کے لیے اس وقت ایک ریسرچ کے مطابق چوبیس پرسنٹ پاکستان کی آبادی جو ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے اور بہت ہارٹ اٹیک میں بہت اضافہ ہو گیا ہے اور ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں خودکشی کا جو رجان ہے وہ بھی زیادہ جو ہے وہ فروغ پائے کیونکہ دیکھیں لوگ جب پریشان ہوں گے لوگوں کے پاس جب کھانے پینے کو نہیں ہوگا لوگ جب معاشی طور پر بدھالی کی طرف چلے جائیں گے اور وہ اپنے بوتھ ہینڈز میٹ نہیں کر سکیں گے تو پھر یہ چیزیں بڑھیں گی پھر ڈپریشن بڑھے گا ہائپرٹینشن بڑھے گی اور ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ خودکشی پہ جانا شروع ہو جائیں تو ہم نے ان کو بچانا ہے ہم نے ان کو ریلیف دینا ہے جو رول میں پلے کر سکتا ہوں وہ میں نے پلے کرنا ہے جو گورمنٹ ہمیں نہیں پتا کہ گورمنٹ کیا کر رہی ہے ہمیں کچھ نہیں سمجھا رہا عوام کو کچھ نہیں سمجھا رہا کسی چیز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے لیکن ایک سوسائیٹی کے اندر جو رول میں پلے کر سکتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں بگر کوئی اور اس طرح کا کوئی رول پلے کر سکتا ہے لوگوں کو ریلیف رام کرنے کا تو وہ پلے کریں اور اسی طرح سے جو ہے ہم مل جل کر جو ہے وہ مہتری کی طرف جا سکتا ہے یا ریلیف دے سکتے ہیں لوگوں کو کیونکہ برا وقت ہے اس وقت اس ملک پہ برا وقت ہے یہاں کے عوام پہ برا وقت ہے ان کی وجوہات پہ ہم نہیں پڑھنا چاہتے وجوہات پہ پڑھیں گے تو ایک لمبی بحث چڑھ جائے گی لیکن کون کیا مہتر کر سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں ان معاشی جو بدھالی کے حالاتیں اس میں اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہیں آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ روزے دار کہیں آپ اپنے آپ کو عبادت مزار کہیں کچھ بھی کہیں آپ اپنے آپ کو نیک نہیں کہہ سکتے آپ نیکی کے زمرے میں نہیں آتے پھر اگر آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ کسی کی مدد کر سکیں اور آپ نہیں کرتے آپ سب کچھ ہو سکتے آپ نیک نہیں ہو سکتے تو ہمیں نیک ہونا ہے ہمیں نیکی کرنی ہے تاکہ ان برے حالات میں آپ کچھ سنبھالا دے سکیں اپنے لوگوں کو جترہ ہم کر سکتے وہ ہم کریں کترہ کترہ دریاں بنتا ہے ہو سکتے ہیں ان مشکل حالات سے ہم نکل سنبھالا سولہ سترہ کی ڈیٹس یاد رکھیں ایکسپو سینٹر ہال نمبر فائیو ضرور تشریف لائیں جہاں پہ ہم انتہائی سستی جو ہے پروپرٹی کر رہے ہیں ہم جو ہے کسٹرکٹڈ بنگلا جو سپیشل پیکیج میں اڑتیس لاک کا تھا وہ بھی ہم چار لاکھ مزید کم کر رہے ہیں چونتیس لاکھ پر رہے ہیں اور پلوٹس تو امیزنگ آفر ہے ہماری وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور خوش رہیں یہ دعا ہے میری تینکیو بہمچ اللہ حافظ